میں اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کا ہر بچہ ہر انسان ذہین ہے دنیا میں اگر سات عرب سے زائد لوگ ہیں تو سات کے سات عرب لوگ کسی نہ کسی ذہانت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اچھا یہ بات میں نے خود سے نہیں بنائی یہ بات ریسرچ بیسٹ ہے اور جب ہم ریسرچ بیسٹ بات کرتے ہیں تو اس پہ امریکن سائکولوجسٹ ہاورڈ گارڈنر کی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس ہے جو اس نے اپنی کتاب ملٹیپل انٹیلیجنسز میں بتائی اب اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کے ساتھ ان نو قسم کی انٹیلیجنسز پر بات کریں گے جو ہاورڈ گارڈنر نے 1983 میں ہمیں بتائی اور آپ نے ان ساری کی ساری انٹیلیجنسز کے بارے میں جان کے فیصلہ یہ کرنا ہے خود سے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سی انٹیلیجنس ہے اس میں جو پہلی انٹیلیجنس ہے اس کو ہم لنگویسٹک انٹیلیجنس کہتے ہیں جتنے بھی رائٹرز ہیں جتنے بھی عدیب ہیں ان میں لنگویسٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے الفاظ کے جادو کے ذریعے اپنی تحریروں کو متاثر کن بناتے ہیں وہ اپنے حیالات کو الفاظ کا رنگ اس طرح دیتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری منظر کشی کرتے ہیں سو لنگویسٹک انٹیلیجنس ٹکنے والے لوگ یہ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حیالات کو الفاظ کا رنگ کیسے دینے ان کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے دوسری انٹیلیجنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی اگزیسٹنشل انٹیلیجنس جب ہم اگزیسٹنشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو حاشر آپ نے اپنے آس پاس بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو اپنی ذات اور کائنات کی اگزیسٹنس کے بارے میں بات کریں گے جو اس قسم کے سوال خود سے کریں گے یا دوسروں سے کریں گے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا اس کائنات کی تحلیق کا مقصد کیا تھا جب آپ اپنی ذات یا کائنات کی تحلیق اس کی اگزیسٹنس کے بارے میں سوالات اٹھائیں اس کے بارے میں پانڈرنگ کریں اس کے بارے میں غور و فکر کریں تو آپ کے اندر اگزیسٹنشل انٹیلیجنس ہوتی ہے آپ کو جتنے بھی ماہرے فیزکس ہیں جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ اگزسٹنشل انٹیلیجنس والے نظر آئیں گے اس میں تیسری انٹیلیجنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل انٹیلیجنس اچھا یہ انٹیلیجنس بتاتی ہے کہ ایسے افراد جن میں انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت بہتر انداز میں کرتے ہیں وہ ان کی بات کو نہ صرف بہتر انداز میں سمجھ پاتے ہیں بلکہ وہ سوشل انٹیلیجنس ہوتے ہیں جتنے بھی ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں پبلک سپیکرز ہیں موٹیویشنل سپیکرز ہیں کنسلٹنٹس ہیں لائف کوچس ہیں یہ سارے کے سارے انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں اچھا ایسے افراد جو انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کو زیادہ سمجھتے ہیں یہ اپنے احساسات کو اپنی فیلنگز کو اپنے ایموشنز کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں آپ کو جتنے بھی سائیکالوجسٹ نظر آئیں گے جتنے بھی فلسپرز نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں اچھا جی آگے ایک انٹیلیجنس ہے اس کو ہم کانسٹیٹک انٹیلیجنس بولتے ہیں حاشر آپ کو دنیا میں جتنے بھی ایتھلیٹس نظر آتی ہیں جتنے بھی سپورٹسمن ہیں ان میں کانسٹیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے ان لوگوں کی مائنڈ اور باڈی کوارڈینیشن بہترین ہوتی ہے اس طرح آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈانس بڑا اچھا کرتے ہیں تو ڈانس کرنے کے لیے بھی آپ کو مائنڈ اور باڈی کی کوارڈینیشن چاہیے تو جتنے بھی یہ جو سپورٹسمن ہیں یہ جو ڈینسر ہیں یہ جو اتلیٹس ہیں یہ کانسٹیٹک انٹیلیجنس رکھتے ہیں ان کے اندر ایسی ذہانت ہوتی ہے کہ یہ اپنے مائنڈ اور باڈی کو بہترین انداز میں کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں اس کی بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک عظیم پاکستانی جو میڈیکل ایشیوز ہونے کے باوجود بھی ایک سو اکسٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے دنیا کی تیسرین بال کروا کے بتاتا ہے کہ میں شوے بکتر ہوں سو ایسے افراد جو اپنے مائنڈ اور باڈی کو بہترین انداز میں کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں ان میں کانسٹیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے اچھا اس میں ایک انٹیلیجنس ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل انٹیلیجنس ایسے لوگ نیچر کے ساتھ بہترین انداز میں کنیکٹ ہوتے ہیں وہ نیچر کے بارے میں بہترین انداز میں جانتے ہیں آپ کو جتنے بھی یہ باولوجسٹ ہیں زوالوجسٹ ہیں یا آسٹرونینٹس ہیں ان میں یہ نیچرل انٹیلیجنس نظر آئے گی نیکسٹ انٹیلیجنس ہے سپیشل انٹیلیجنس جب ہم سپیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو آپ میں ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے جو کسی بھی تصویر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ڈرائنگ بنا لیتے ہیں کسی بھی پیٹرن کو دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس کو کوپی پر ڈرا کر سکیں ایسے لوگ جو آرکیٹیکٹس ہیں جو بڑی اچھی ڈرائنگز کرتے ہیں جو پینٹنگز بناتے ہیں ان کے اندر یہ سپیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے جو نیکسٹ انٹیلیجنس ہے اس کو ہم لوجیکل یا نومیریکل انٹیلیجنس سیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے لیے نمبرز کو یاد رکھنا چیزوں کو لوجیکلی دیکھنا کرٹیکلی دیکھنا بہت آسان ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سائنٹسٹ ہیں جو ڈیٹا سائنس کو سمجھتے ہیں جو ٹیکنالوجسٹ ہیں جو انجینئرز ہیں ان کے اندر لوجیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے اچھا جی آخری انٹیلیجنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں میوزیکل انٹیلیجنس وہ لوگ جو موسیقی کو سمجھتے ہیں سورو کو سمجھتے ہیں اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کو بہترین انداز میں منیج کرنا جانتے ہیں ان کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں ناک بڑی اچھی پڑتے ہیں ان کو اپنے طرز کو اپنے سر کو بہترین انداز میں منیج کرنا آتا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ میوزیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں تو یہ نو قسم کی ذہانتی ہیں اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی انٹیلیجنس ہے کیا آپ کے اندر انٹرپرسنل یا انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے کیا آپ کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس ہے یا لوگیکل یا سپیشل انٹیلیجنس ہے آپ کے اندر اگزیسٹنشل انٹیلیجنس ہے یا آپ نیچرلیسٹ ہیں یا آپ کانیستیٹک انٹیلیجنس کے مالک ہیں